بسم اللہ الرحمن الرحیم دیر سٹوڈیٹ اسلام علیکم آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے ویگل سٹیٹل سا پارنشپ اور ایٹس کنسیقنسز تو اس میں سب سے پہلے ہم پارنشپ کی نیچر کو ڈسکس کریں گے تو پارنشپ جو ہے یہ ہم پہلے میں ڈسکس کر چکے ہیں کہ یہ ایک سیپریٹ ڈیگل انٹیٹی نہیں ہوتی اور اس میں جو لیابیلٹی ہے وہ آنلیپٹل لیابیلٹی ہوتی ہے سیپریٹ ڈیگل انٹیٹی کا کنسپٹ ہم تھوڑا سا اس کو کوککلی ریمائنڈ کرتے ہیں تاکہ ہمارے آج کے ٹاپک میں وہ چیزوں کو یوز کریں گے اس کونٹیکسٹ میں تو لیگل انٹیٹیز کا مطلب جیسے پہلے ڈسکس کر چکے ہیں کہ جو پارٹنشپ ہے وہ ایک لیگل انٹیٹی نہیں ہوتی جو بھی کوئی ٹرانسکشن ہوتی ہے جو کونٹریکٹ ہوتا ہے یا جو بھی بزنس میں لیابیلٹی انکر ہوتی ہے وہ پارٹنرس کی ہوتی ہے پارٹنشپ کو ریجسٹر دی کروالے ہیں جو ہے نا وہ پارٹنشپ وہ ایک لیگل انٹیٹی کا سٹویٹس نہیں ہی حاصل کر سکتی جو بھی کونٹریکٹ کرتے ہیں وہ پارٹنرس کے ناکھ پہ ہوتا ہے جو ٹرانسکشن کرتے ہیں یا کوئی بھی لیابیلٹی انکر ہوتی ہے تو وہ پارٹنرس کی ہے اسی وجہ سے پارٹنرسپ میں جو لیابیلٹی ہے وہ اللیمٹیٹ ہوتی ہے اللیمٹیٹ لیابیلٹی کا کونسپ یہ ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ پارٹنشپ ہے اس میں جو پارٹنرس کی لیابیلٹی ہے وہ اللیمٹیٹ ہے یا آپ کہلیں کہ جو لیابیلٹی ہے وہ ان کی پرسنل لیابیلٹی ہے اس کا مطلب ہے کہ جو بھی انہوں نے پارٹنرسپ میں انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے اور اگر بزنس میں لابلٹی اس انویسمنٹ سے انکریز کر جائے اور اس کو اس لابلٹی کو پورا کرنے کے لیے جو پارٹنرز کی جو پرسنل پراپرٹی ہوتی ہے اس کو بھی سیل آر کیا جا سکتا ہے تو یہ ہے ہارل ایمٹی لابلٹی کا کنسپٹ تو پارٹنرشپ کی نیچر جو ہے وہ چکے لیگل انٹیٹی نہیں ہوتی تو پارٹنرشپ کی جو اکسسٹنس ہے جو اس کی جو کرییشن ہے جو فارمیشن ہے اس میں بہت انفارمر اور انفارمر بھی ہو سکتی ہے مثلا جیسے ہم کہتے ہیں کہ پارٹنرشپ میں کچھ جب لوگ ملکے پارٹنرشپ کو اسٹیبلش کرتے ہیں تو وہ آرل پارٹنرشپ بھی ہو سکتی ہے اس میں ٹارمنٹ کنگیشنز کو آپس میں آرلی تیع کر لیتے ہیں لیکن اس میں پرابلم صرف ہی ہوتا ہے کہ دسپوٹ کی صورت میں ان کے پاس جو ایویڈنس ہے وہ بڑی ویک ایویڈنس ہوتی ہے اسی طرح پارٹنرشپ جو ہے وہ اس کی کریشن ایمپلائیڈ کنڈیکٹ سے بھی ہو سکتی ہے ایمپلائیڈ کنڈیکٹ اس میں کہ کچھ لوگ ملکے پارٹنرشپ ایسے ہی اپنے کنڈیکٹ سے اسٹیبلش کر رہتے ہیں بس انہوں نے کوئی ایک ٹارمنٹ کنڈیشن تیع نہیں کی کہ ہماری ٹارمنٹ کی ریشو کیا ہوگی پرافٹ کیا ہوگا پرافٹ ریشو کیا ہوگی اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ انہوں نے تیع نہیں کرتے لیکن وہ بس وہ ٹرانزیکشن کرتے ہیں اور ڈسٹیبیوٹ کر لیتے ہیں پھر کوئی ٹرانزیکشن کرتے ہیں اور اس کو وہ کنٹینیو کر لیتے ہیں اور اس پہ کوئی ٹارمنٹ کنڈیشن نہ انہوں نے رائٹنگ کرتے ہیں اور نہ ہی وہ کوئی آپس میں اورلی اس کو دیا کرتے ہیں تو یہ ایمپلائیڈ کنڈیکٹ سے بھی پارٹنرشپ کی جو اینا وہ گریشن ہو جاتی ہے اس کے علاوہ پارٹنرشپ میں بعض بات لوگ مل کے لئے بزنس کرتے ہیں تو وہ کچھ ٹرانزیکشن ان رائٹنگ میں لے آتے ہیں اس میں یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اس میں ڈسٹیبیوٹ کی صورت میں ایک ذرا اچھی سٹرانگ ایمیڈنس ہو جاتی ہے کہ ان رائٹنگ انہیں اپنی ٹرانزیکشن تائے کی ہے اچھا اس میں تھردر جب ہم جاتے ہیں تو ہم آتے ہیں کہ پارٹنرشپ کی رجیسٹریشن اس کے ہم لیگل سکیٹس دیکھتے ہیں اس کے لیگل سکیٹس دیکھتے ہیں کہ رجیسٹریشن جو ہے نا وہ اس کے لیگل فیکٹس ہیں تو پارٹنرشپ میں جب ہم رجیسٹریشن کی بات کرتے ہیں تو اس میں تین پوائنٹس ہیں جو آج جس کو ہم فوکس کریں گا ڈسکس کریں گے اس میں ہیں کہ where, why and how پارٹنرشپ رجیسٹر کہا ہوتی ہے کیوں رجیسٹر کرائی جاتی ہے یا اس کے بینفیٹس ہیں اور کیسے رجیسٹر ہوتی ہے تو where کا جو انسر ہے وہ یہ ہے کہ پارٹنرشپ کو رجیسٹر کیا جاتا ہے رجیسٹر اور فرمز کے پاس یہ چیزیں میں رکھنی ہے کہ جو رجیسٹر اور فرمز ہیں وہ different ہے رجیسٹر جو اسی سی سی کی کے رجیسٹر ہے سکیورٹیز ان اسٹینٹ کمیشن آف پاکستان جو کمپنی ہوتی ہے وہ رجیسٹر ہوتی ہے سکیورٹیز ان اسٹینٹ کمیشن آف پاکستان کے رجیسٹر کے پاس ایل ایل پی ہوتی ہے ایل ایل ایلی بیٹی پارٹنرشپ وہ بھی اسی سی پی کے پاس جو رجیسٹر آ رہا ہے اس کے پاس رجیسٹر ہوتی ہے تو ان سیمپل کے ہم کہتے ہیں کہ جو پارٹنرشپ ہے رجیسٹر کرنا ضروری نہیں ہے اگر آپ رجیسٹر کرتے ہیں تو ویل ایل گوڈ ایک چیز پھر میں اس کو آپ پرمینٹ کروں کہ رجیسٹر کرانے کے باوجود بھی وہ ایک سیپریٹ ڈیگل انٹیٹی نہیں ہوتی اور رجیسٹر کرانے سے یہ ایک کنوینئنس ہو جاتی ہے اندہ سینس کے پارٹنرشپ کے نام ہو جاتا ہے پہچان ہو جاتی ہے اور دیگل بن جاتی ہے لیکن لیگل آسپیکٹس میں وہ ایک انٹیٹی نہیں ہے تو ایسی صورت میں جو بھی وہ ٹرانزیکشن کرتے ہیں تو پارٹنرشپ کے نام پہ ضرور ٹرانزیکشن کرتے ہیں وہ ایک کنوینئنس ہے لیابیلٹی بنتی ہے کونٹریکٹ سکتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ کونٹریکٹ کنا پارٹنشپ کے ساتھ ہے لیکن اندہ سٹریکٹ لیگل سینس وہ جو بھی کونٹریکٹ ہے جو بھی اس کی جو لیابیلٹی ہے وہ پارٹنرز کی پرسنل لیابیلٹی ہے اور ایسے ہی ہے جیسے کہ انہوں نے خود کونٹریکٹ کیا ہے تو کنوینئنس کے طور پہ ہے ادروائیس دیگل سٹیٹس اس کا اسٹیبلشن نہیں ہوتا ہاں سٹرانگ ایویڈنس ضرور آتی ہے آگے ہم ڈسکس کریں گے کہ کیوں ریجسٹر کراتے ہیں اس کا کیا اڈوانٹ دی جائے تو پارٹنشپ کو ریجسٹر کریں کہ نہ کریں پارٹنشپ ہوتی ہے دیکھیں اس کے لیگل کانسیپنس ہیں ریجسٹر کرنے کے اور نارڈیسٹیشن کے اچھا ریجسٹر کرنے کا ایک تو فائدہ یہ ہو گیا کہ سٹرانگ ایمٹنس آپ کے پاس سویلے بھلا کوئی ڈسپیوٹ ہوئی آپ ریجسٹ آر کے پاس جاتے ہیں اس کے پاس پورے ڈاکومنٹس پڑھے ہوئے ہیں ڈرانڈ کنڈیشن آپ کی وہ آپ اس کو ایزیلی جو انہوں سے ویریفائی کر سکتے ہیں کووٹ میں پیش کر سکتے ہیں اور جو بھی ڈسپیوٹ اس کو ایزولف کر سکتے ہیں جہاں تک ریجسٹریشن کا ہے تو لاؤ یہ کہتا ہے کہ اس نے کچھ ریسٹرکشنز اور لیمٹیشنز اس پر لگائی ہیں ریجسٹر کرنے پر لاؤ نے پارٹنشپ ریجسٹر کرنے کمپلسی ڈگلیر میں ہی کیا لیکن اس کے کوئی کانسیکوینسس ایسے رکھیں ہیں کہ جس سے لاؤ کا جو اپچیکٹیو ہے جو اس کا گول ہے وجہی ہے کہ لوگ پارٹنشپ ریجسٹر کرائیں تاکہ ڈسپیوٹ کی صورت میں ظاہرہاں سٹیٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے تو سٹیٹ یہ چاہتی ہے کہ ڈسپیوٹ کی صورت میں یا دسپیوٹ نہ ہو یا کم ہو یا اگر ہو تو اس کا سلوشن بے تطریقے سے ہو سکے تو نا ریجسٹریشن کے کانٹیکسٹ میں لاؤ یہ کہتا ہے کہ اگر آپ نے پارٹنشپ کو ریجسٹر نہیں کروایا تو ایسی صورت میں پارٹنرز کی آپس کی جو ڈسپیوٹ ہے چاہے وہ ڈسپیوٹ ہے کنڈیشن آف ایک کانٹریکٹ ہو یا جو بھی پارٹنشپ ایک نائٹی تھٹی ٹو میں پروائیڈ کیا گیا ہے اس کو اسی ڈیوٹی کو انفورس کروانا ہے یا کسی ڈیوٹی کو انفورس کروانا ہے یا کسی ڈرمن کنڈیشن میں فورس کروانا ہے تو پارٹنرز جو ہے اگر فرم ریجسٹر نہیں کروای تو وہ اس طرح کی سوٹ فائل نہیں کر سکتے پورٹ اس طرح کی جو سوٹ ہے اس کو انٹرٹین نہیں کرے گی مسال کے طور پر آپ نے پارٹنرز میں یہ ڈسپیوٹ آ جاتی ہے کہ جنہ آپ ہماری جو ڈرمن کنڈیشن کی وہ ہماری 50 اور 50 جو ہے نا وہاں نے ریشو ڈیٹرمنٹ کی تھی یا 40, 60 کی تھی یا 70, 30 کی تھی اس طرح کے لئے کوئی بھی ڈسپیوٹ ہو تو پورٹ میں آپ اس کو جو ہے نا وہ نہیں کر سکتے اسی طرح آپ کسی تھرڈ پارٹی کے گینسٹ بھی کوئی جو ہے نا وہ سوٹ فائل نہیں کر سکتے مسال کے طور پر فرم کے آپ نے پانڈشی بنائی اس کے لئے آپ نے ایک بیلٹنگ رینڈ پہ لی اور اس میں کوئی ڈسپیوٹ آ گیا یا رینڈ کو ریڈیوز کرنے کا کوئی آپ کے ساتھ کوئی اس کی جیسے ہوتا ہے نا کہ رینڈ لاوز کے تحت آپ کہتے ہیں کہ ہمارا رینڈ اتنا نہیں بنتا تو اس کو ریڈیوز کروانا ہے تو even third party کے گینسٹ بھی آپ کوئی بھی سوٹ فائل نہیں کر سکتے اسی طرح سیٹ اپ مینز کہ اگر کوئی جیسے دو پارٹیز کے طرح ڈسپیوٹ ہے اور ایک پارٹی کہتی ہے کہ اس نے میرے اتنے پیسے دینے تو آپ کہتے ہیں ہاں میں نے اس کی اتنے پیسے دینے لیکن اس نے بھی میرے یہ والی اتنے پیسے دینے تو کوئی اس کو سیٹ اپ کر دیتی ہے جو آپ نے اسے لینے اور جو دینے اس کا جو ڈیفرنس ہے وہ کوئی کوئی کہتی ہے کہ آپ اس کو پی کر دیں تو سیٹ اپ بھی even الاول نہیں ہے اگر آپ نے پارٹنرشپ کو ریڈیسٹر نہیں کروایا اسی طرح ایکسپشن اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے ہر کس مطلب یہ نہیں ہے کہ پارٹنرشپ میں اگر آپ نے ریڈیسٹر نہیں کروایا تو نا ریڈیسٹرشن سے جو مرضی ہو جائے آپ کچھ نہیں کر سکتے ایسا نہیں ہے مثال کے طور پر اگر کوئی پارٹنر پارٹنرشپ کی پرپٹی کو سٹیلنگ میں انوال ہوتا ہے کوئی فراڈ کرتا ہے یا پارٹنرشپ کی ڈیزولوشن کا کوئی ایشو بن گیا ہے اس کی پرپٹی کو ریڈیسٹرشن کا ایشو بن گیا ہے یا پرپٹی کو ڈسٹیبیوٹ کرنے کا جو ایشو ہے تو اس طرح کے جو ڈسپیوٹ ہیں اس کے لیے آپ کوٹ میں جا سکتے ہیں لیکن کس کے لیے نہیں جا سکتے اگر کوئی کنٹریکچول ڈسپیوٹ ہے پارٹنرز کے درمیان یا تھرڈ پارٹی کا ساتھ آپ کا کوئی ڈسپیوٹ ہے تو ایسی صورت میں جو ہے وہ آپ کوٹ میں نہیں جا سکتے لیکن اگر کوئی سٹیلنگ ہے فرانڈ ہے کوئی کوئی انٹ کی ہے کسی نہیں کسی پارٹنرز نہیں تو ایسی صورت میں بھی آپ جا سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ جو ہے وہ پرپٹی کو کوئی کوئی ٹائم ریلائزیشن کرنی ہے اس کی ویلویشن کرنی ہے اس کو دسٹیلیوٹ کرنی ہے تو ایسی صورت میں بھی آپ کے پاس یہ اپشن ہے کہ آپ کوئی میں جا سکتے ہیں اس کے علاوہ جو تھرڈ پارٹی ہے اس پہ ناریزیشن نہیں ہوتا اگر تھرڈ پارٹی کی کوئی دسٹیلیوٹ پارٹنرز کے ساتھ پارٹنرز کے ساتھ تو وہ جا سکتی ہے تھرڈ پارٹی اس کے لیے یہ کیونکہ یہ اس کا فائل تو نہیں ہے کہ آپ نے فرم ریجسٹر نہیں کرائی تو ایسی صورت میں تھرڈ پارٹی اس کو لاغ زیمٹ کرتا ہے کہ اس پہ اس طرح کی لاغ بیلٹی نہیں ہوتی تو یہ جو ریجسٹریشن کے اور ناریزیشن کے اب ہم آتی ہیں کہ پارٹنیشن کو ریجسٹر کیسے پارٹنیا اس کے لیے جیسے جو ریجسٹریشن کے لئے ضروری ہیں وہ میں نے یہاں پہ اسی بنائی ہے سب سے پہل آپ ایک اپلکیشن دیں گے اس اپلکیشن میں آپ کچھ اس کے جو کنٹینٹس ہیں وہ یہاں میں نے اس کو لکھا کنٹینٹس کنٹینٹس اپلکیشن اس کو بھی ہم تھوڑا سا ڈسکس کریں گے اس کے اس کے علاوہ جو ریجسٹریشن کی جو پارڈنیشن کو ریجسٹریشن کی فی ہے وہ آپ فری چلا ساتھ لگیں گے اس کو اپلکیشن کو سائن کریں گے اس کے ساتھ اس کی ویٹمیس ہو بھی ریجسٹار کے پاس جائیں گے وہ ڈاکٹینٹس دیکھے گا اور باقی جو نیم کے کونٹیکس میں ہم نے ریجسٹریشن ڈسکس کی تھی اگل بیٹی ہمارا پورا لیکچر ہے تو اس کونٹیکس کی جو پارڈنیشپ ہے کس طرح کا نام رکھ سکتی ہے کس طرح کا نام نہیں رکھ سکتی تو اس لیمیٹیشن کو دیکھتے ہوئے پارٹنرز کی جو بزنس دیکھے گا کہ کیا بزنس جو ہے وہ لیگل ہے اور بزنس جو ہے وہ نا صرف لیگل ہے بلکہ اس کے کسی لیسنس کی ضرور تو نہیں ہے مسال کے دور پہ پارڈنرشپ آپ کرتے ہیں اور آپ کہتے ہیں میں پینکنگ بزنس کرنا ہے تو پاکستانی لاغ کے دہت آپ پینکنگ بزنس نہیں کر سکتے پارڈنرشپ کے دروں رجسٹر کرنی پڑتی ہے اس طرح چیزیں ہیں وہ فارمالٹیز ہیں رجسٹر دیکھے گا وہ سیٹسفائی ہو جاتا ہے کہ تمام فارمالٹیز پوری ہو گئی ہیں تو اس میں پھر آپ کا ایک پارڈنرشپ کی رجسٹریشن کا سارٹیفکیٹ دے دے گا اور آپ کے پاس ایک بڑی سٹرونگ قسم کی ایویڈنس ہو جائے گی جب بھی کہ بھی ڈسپیوٹ ہوئی تو آپ اس کو ایویڈنس کا دور پہ بیش کر سکتے ہیں اگر آپ نے اس کو بعد میں چینج کرنا ہے اس میں ایمینڈمنٹ کرنی کرنی پارٹنر کو انکلیز کرنا پارٹنر کو ایکسپل کرنا ہے یا کوئی نیا پارٹنر آیا کنسنسس جو بھی جس طرح بھی ریکوائرمنٹ ہے اس کے مطابق آپ اس کو پورا کریں گے جس ٹار کے پاس جائیں گے اور وہ آپ کو تبارہ نیا certificate certified copy دے دے گا اور یہ سار پارٹنر کے پاس ہوگی again in the case of dispute that will be a strong evidence اچھا اب ہم آتے ہیں کہ اپلیکیشن میں کیا ہوگا اور پارٹنر شکل میں کیا ہو سکتا ہے تو اپلیکیشن جو ہے اس میں سب سے پہلے آپ نے جو پارٹنر شکل اس کا نیم بتائیں گے اس کا نیم ہوگا سب سے پہلے اور نیم کی وہ ہی condition جو ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں اس کے پہلے لیکچر ہے اس کے پہلے شکل نام ہوگا اس کے بعد جو بھی پارٹنر ہیں ان کی نیم اور پارٹکلر ہوں گے ان کی جائنگ ڈیٹ ہوگی کہ کون سا پارٹنر نے کس ڈیٹ کو جائنگ کی ہے اس پر پلیس آف بزنس کے پارٹنر شکل بزنس کہاں پارٹنر شکل یہ ڈیٹ مینشن کریں گے کیونکہ بعض کا پارٹنر شکل پارٹنر ہوتی ہے تو پھر آپ اس رکھ بتائیں گے یا اس دوریشن کی اور دوریشن ٹائم کے لیے تو دوریشن بتانے کی ضرورت نہیں ہے تو یہ ساری چیزیں اپلیکیشن میں آپ مینشن کریں گے اور ریجسٹر کو دیں گے اس میں پھر آپ پارٹنر شکل دیل پہ آیا گے پارٹنر شکل پارٹنر شکل دیل جو ہے وہ ایک آپ سیپرٹ ڈیل بنا لیتے ہیں اور اس میں آپ تمام جو بھی پاسپل دل کنڈیشن ہیں وہ ساری اس میں ایڈ کر لیتے ہیں جو کچھ اپلکیشن میں اس کے علاوہ بھی آپ بہت ساری چیز اس میں ایڈ کر سکتے ہیں مثال کے دور پہ پارٹنر شکل دیل میں آپ کیا کر سکتے ہیں آپ اس میں پارٹنر شکل نام ہوگا پارٹنر کے پرٹکلرز ہوں گے ان کی اڈریسز ہوں گے پرنسپل پلیس اور بیزنس اور ادر پلیس اور بیزنس اس کے علاوہ آپ اس میں انویس کس کی کتنی پرسن انویس مین پرفٹ کی ریشو کیا ہوگی لاز کی ریشو کیا ہوگی اور اس کے علاوہ آپ اس میں یہ کر سکتے ہیں کہ اگر کسی کا کوئی کیپٹل ہے جو ادر دن ایکویٹی ہے تو وہ کتنے پرسنٹ ہے اس کیا مہت ہے اس پہ آپ نے کسی انٹرسٹ کی ریشو رکھی ہے تو وہ آپ اس پہ مین کر دیں گے اور اس کے علاوہ اس میں آپ اس دیل میں یہ بھی لکھ سکتے ہیں کہ جی کوئی پارٹنر ہے اگر وہ ریٹائرمنٹ کرنا چاہتا ہے جانا چاہتا ہے تو ایسی صورت میں گیا ہوگا کہ ایک چیز یہ پارٹنر کی نیچر ہے کہ بائی ڈی فولڈ کسی پارٹنر کے جانے سے نئے پارٹنر کے آنے سے کسی کی ڈی سالمنسی سے پارٹنر جو ہے وہ ڈیزول ہو جاتی ہے اور نئے سیرے سے جو سیروابن پارٹنر صورت میں پارٹنر جو ہے ڈیزول نہیں ہوگی بلکی ہم اسے کیری فاروڈ کریں گے کسی کی انسولمنسی کی صورت میں اسے کیری فاروڈ کریں گے اس کا کیا دریقہ کار ہوگا نئے پارٹنر کو انکلوڈ کرنا ہے تو اس کا کیا دریقہ کار ہوگا اگر کسی کی ایسپلشن کرنی ہے ہم کسی کو پارٹنر شکل میں بے دخل کرنا ہے تو ایسی صورت میں آٹگوئن پارٹنر اس کی کیا کنڈیشن ہیں کن صورتوں میں دیسین کیسے کرنے ہیں اس طرح کی جو چیزیں ہیں اس ساری پارٹنر شکل میں آچھا اس کے علاوہ کاؤنس کے بارے میں آپ کیسے مینٹین کریں گے پرافٹ کی دیسیلیوشن کی ریشو کیا ہوگی دیسیلیوشن کے بارے میں پارٹنر شکل کی کس صورتوں میں ڈیزول کیا جا سکتا ہے کیا ہم نے اگر آرپیٹریشن کلاس اگر ڈالنی ہے کہ دیسیلیوشن کی صورت میں ہم بوٹ میں جانے سے پہلے ہم آرپیٹریشن کی طرف جائیں گے اگر یہ ورح کلاس آپ ڈالنا چاہیں آپ یہ بھی ڈال سکتے ہیں اس کے علاوہ جو پارٹنر کی مینجیمیٹ کے کونٹیکسٹ میں بھی چیزیں اس میں ڈال سکتے ہیں کہ پارٹنر جو ہے وہ کون سائلٹ پارٹنر ہوگا ایکٹیوٹی پارٹیسپیٹ کرے گا کون سا پارٹنر ہے اپنے پرفٹ جو ایکٹیوٹی کی صورت میں آپ کی پرفٹ ریشو ہے یا آپ نے کیپٹل دیا اس پر انٹرس مل رہا ہے اس کے علاوہ کچھ لوگ پارٹنر اگر زیادہ ایکٹیوٹی انوال ہوگئے تو اس میں ان کی سیلری ہوگی کوئی کمیشن ہوگا تو اس طرح کی چیزیں ہیں اور اس کا کیا ریک ہوگا وہ بھی آپ اس میں ڈال سکتے ہیں پرفٹ کے علاوہ جو بھی چیزیں ہیں تو یہ آرڈٹ کے کون ٹیکسٹ میں بھی آگ رہ سکتے ہیں کہ آرڈٹ کیسے ہوگا کس طرح ہوگا تو جتنی آپ چیزیں اس میں ایڈ کر لیں گے اتنا ہی آپ کا بھلا ہوگا اس ایس میں کہ ڈسپیوٹ کی صورت میں کوٹ کے پاس آپ کے پاس ایک سٹرگ ایوینس ہوگی تو وہ ایک پارنشپ ڈیڈ آپ پر سٹائم پیپر میں بنا لیں اس کے اوپر سائن کریں سارے وٹنس ایک ڈاکومنٹ آلے گا کہ کن طرح کن پر یہ پارنشپ بنی ہے تو یہ سارے کمٹینٹس ہیں پارنشپ کے پارنشپ ڈیڈ کے اس میں آپ ایڈ کر سکتے ہیں آچھا اب تو ایشو آلیا گیا کہ ہم نے ایشو پر ڈسکس جاتا کہ پارنشپ کی ریجیسٹریشن جو ہے وہ اس کے بینیفیٹس ہیں نا ریجیسٹریشن کے بینیفیٹ نہیں ہیں اندر سینس کے کافی سارے چیزیں آپ سفر کرنا پڑتا ہے اگر آپ پارنشپ کو ریجیسٹری نہیں کروایا تو یہ نہیں ہے کہ پارنشپ بنائی ہے تو آپ ریجیسٹری کرائیں پارنشپ بنائی ہے اسے چلا رہے ہیں پھر آپ کو تھا یہ date of January لکھنے کا مرصد یہ ہوتا ہے کہ لائیبیلٹی جو کریئٹ ہونی ہے اس date سے سٹارٹ ہونی ہے جس date کو اس پارٹنر نے جائن کیا اس سے پہلے کہ اس کی کوئی لائیبیلٹی نہیں ہے تو اگر کوئی ڈسپیول ہے اور آپ نے ریجیسٹر نہیں کروایا پارٹنیشپ کو ریجیسٹر کرائیں اور دوبارہ آپ اس کو فائل کر کے ریم ڈی لے سکتے تو یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک آئی ہو کہ آپ کو جس سارا جو کونٹینٹس ہیں وہ سمجھ آگئی ہوگی اگر آپ کوئی 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 تو پھر میں بار بار کہتا کہ مجھے تکس کر سکتے مجھے کال کر سکتے تو میں بار سکتے سکتے شکریہ